پالاچاری جی اور جواہر لال نہرو جی اور اس سمیے کے تمام نیتا جیسے آپ نے کہا اس سمویدھان کو بنانے کی جو کاری میں سالوں کے لیے جھٹے رہے ہیں ہمارا سمویدھان انصاف امید ابھیویقتی اور آکانکشا کی وہ جوت ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہے ادھیاکش مہودے اس جوت نے ہر ایک بھارتیہ کو یہ پہچاننے کی شکتی دی کہ اسے نیائے ملنے کا ادھکار ہے کہ اس میں اپنے ادھکاروں کے لیے آواز اٹھانے کی شمتہ ہے کہ جب وہ آواز اٹھائے گا تو ستہ کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا اس سمویدھان نے ہر ایک دیش واسی کو یہ ادھکار دیا کہ وہ سرکار بنا بھی سکتا ہے اور سرکار بدل بھی سکتا ہے یہ جوت جو ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہے اس نے ہر ہندوستانی کو یہ وشواس دیا کہ دیش کی سمپتی میں دیش کی دولت میں سنسادھنوں میں اس کا بھی حصہ ہے کہ اسے ایک سرکشت بھوشکی امید کا ادھکار ہے کہ دیش بنانے میں بھی اس کی بھاگی داری ہے امید اور آشا کی یہ جوت میں نے دیش کے کونے کونے میں خود دیکھی ہے ان ناؤں میں میں ایک ریپ پی رہتا کے گھر گئی اسے جلا کر مار ڈالا تھا وہ شاید بیس اکس سال کی ہوگی ہم سب کے بچے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کے ساتھ بار بار بلاتکار ہوا اور پھر جب وہ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے گئی تو اس کو جلا کر مار ڈالا گیا ہوتا تو ہم پر کیا بیٹھتی میں اس بچی کے پٹا سے ملی اس کے کھیت جلائے گئے تھے اس کے بھائیوں کو پیٹا گیا تھا اس کے پٹا کو باہر سے گھر کے باہر گھسیٹ کر مارا گیا تھا اس پٹا نے مجھے بتایا کہ بیٹی مجھے نیائے چاہیے میری بیٹی اپنے ایف آئی آر کو درز کرنے کے لیے جب زلے میں گئی تو اس کو منع کیا گیا اگلے زلے میں جانا پڑا اسے وہ روز صبح چھے بجے اٹھ کر تیار ہو کر اکیلی اپنے مقدمے کو لڑنے کے لیے اگلے زلے میں ٹرین سے جاتی تھی اس کے پٹا نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہا بیٹی اکیلے مت جاؤ چھوڑ دو یہ لڑائی لیکن اس کی بیٹی نے اس کو جواب دیا کہ نہیں پٹا جی میں اکیلی جاؤں گی میں لڑوں گی یہ میری لڑائی ہے میں اس کو لڑوں گی یہ لڑنے کی کشمتہ یہ ہمت اس لڑکی کو اور کروڑوں بھارت کی ناریوں کو ہمارے سمویدھان نے دی آگرہ میں میں ارون والمکی کے گھر گئی ارون والمکی پولیس ٹیشن میں کام کرتا تھا صفائی کا کام کرتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں ہماری طرح اس کا بھی پریوار تھا نئی نئی شادی ہوئی تھی دو تین مہینوں کا بچہ تھا پولیس ٹیشن میں چوری ہو گئی چوری کا الزام اس پر لگایا گیا اس کے پورے پریوار کو اٹھا کر پولیس ٹیشن میں لے گئے آپ ہس رہے ہیں لیکن یہ گمبیر بات ہے شرم کرو شرم ارون والمکی کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا اس کی بیوی کو پیٹا اس کے پتہ کے نکھون نکالے اس کے پورے پریوار کو پیٹا گیا شیم جب میں اس جوان مہینہ سے ملنے گئی جو ابھی ابھی ودوا ہوئی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ دیدی ہمیں صرف ایک چیز چاہیے ہمیں نیائے چاہیے اور ہم اس نیائے کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ حمد اس محلہ کو ہمارے سمدھان نے دی سنبھل کے کچھ لوگ آئے تھے ہم سے ملنے جو مرتکوں کے پریوار کے صدس سے تھے اس میں دو بچے تھے ادنان اور ازیر آپ سنیئے اس میں دو بچے تھے ادنان اور ازیر ایک بچہ میرے بچے کی عمر کا ہے دوسرا اس سے چھوٹا سترہ سال کا ہے درزی کے بیٹے تھے درزی کا ایک ہی سپنا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائے گا لکھائے گا ایک بیٹا ڈاکٹر بنے گا ایک بیٹا بھی سفل ہوگا دوسرا بیٹا بھی اپنے جیون میں سفل ہوگا ان کے پتا جی ہر روز ان کو سکول چھوڑتے تھے اس دن بھی سکول چھوڑنے کے بعد اپنی دکان میں چلے گئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیواد ہو رہا ہے انہوں نے بھیر دیکھی گھر آنے کی کوشش کی تو پولیس نے گولی سے مار ڈالا وہ سترہ سال کا بچہ ادنان مجھ سے کہتا ہے وہ سترہ سال کا بچہ ادنان مجھ سے کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کا ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گا میں اپنے پتا کا سپنا ساکار کروں گا یہ سپنا یہ آشا اس کے دل میں ہمارے سمویدھان نے ڈالی ادھیکش مہود ہے ہمارے دیش کے کروڑوں دیشواسیوں کے سنگھرش میں اپنے ادھیکاروں کی پہچان میں ان کی کٹھن سے کٹھن پرستیتیوں سے لڑنے کی اپار ہمت میں اور دیش سے نیائے کی اپکشا میں ہمارے سمویدھان کی جوت جل رہی ہے میں نے ہمارے سمویدھان کی جوت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا ہے کہ ہمارا سمویدھان ایک سرکشہ قوچ ہے ایک ایسا سرکشہ قوچ ہے جو دیشواسیوں کو سرکشت رکھتا ہے نیائے کا قوچ ہے ایکتا کا قوچ ہے اور ابھی ویقتی کی آزادی کا قوچ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے ستہ پکش کے ساتھی جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ان دس سالوں میں یہ سرکشہ قوچ ستہ پکش کے میرے ساتھیوں نے یہ سرکشہ قوچ توڑنے کا پورا پریاس کیا ہے سمویدھان میں ساماجک آرثک اور راجنیتک نیائے کا وعدہ ہے یہ وعدہ ایک سرکشہ قوچ ہے جس کو توڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے لیٹرل اینٹری اور نجی کرن کے ذریعے یہ سرکار آرکشن کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے اگر لوگ سبح میں یہ نتیجے نہیں آئے ہوتے تو یہ سمویدھان بدلنے کا کام بھی شروع کر لیتے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے ادھیاکش مہودے کہ آج سمویدھان 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 بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس چناؤں میں ان کو پتا چل گیا کہ اس دیش کی جنتا ہی اس سمویدھان کو